دوستو میں ہوں سویٹ ٹیوبر کی جانب سے فضان منظور اور آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایم ایس ایکزل میں کیش بک کیسے بناتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے برواس کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کیش بک بنانا تو جی یہ ہے ایم ایس ایکزل تو سیل ایڈرس ایون ہاں اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے انٹرڈیکشن والا ٹپک دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ دیکھیں اس کو سمجھیں اور تب ہی یہ ٹیٹوریل دیکھیں شکریہ تو یہ سیل ایڈرس ایون میں میں لکھ لیتا ہوں کیش بک کیونکہ ہم آج کیش بک بنانا رہے ہیں تو یہ سیل ٹو اس کو میں اسی طرح خالی چور دیتا ہوں تو سیل ٹری اے ٹری ہے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ڈیٹ نیکس سیل میں میں لکھ لیتا ہوں پروڈیکٹس یہاں پر میں انکم لکھ لیتا ہوں یہاں پر میں ایکسپینسز یعنی کتنا اخرجات کتنے اخرجات ہوئے ہیں تو یہ میں دو نائنس دو یعنی کالم چھوڑ دیتا ہوں اور آگے میں لکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد میں نیچے چلتا ہوں ڈیٹ میں میں لکھ لیتا ہوں آج کی ڈیٹ آٹھ تو اس کو میں جا کر جرنل میں جا کر شارٹ ڈیٹ پر کلک کر دو نائنٹین ہنڈرڈ کو بھی سکسٹین کر دیتا ہوں اور منت کو فور تو چلیئے فرض کرتے ہیں سب سے تہلے بیلنس میں آپ لکھ لیں فرض کریں آپ ففٹی تھاؤزن سے اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ففٹی تھاؤزن لکھتی ہے میری تو پڑکس میں چلتے ہیں پڑکس جو ہم نے آج سولڈ کی ہیں فرض کریں ہم نے بکس سولڈ کی ہیں وہ جو ہماری سٹیشنری ہے اس میں تھوڑا بڑھا جالے تو یہاں سے آپ کالم سے اس کو پکڑ کیا ایسے کھینچے نہیں تو یہ کالم بڑھا جائے گا وہ اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں کھاپی سولڈ اس کے بعد میں لکھ 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 ل دیتی ہیں پرس کریں میں نے یہ 1000 کی حریدی آج جو میں نے کتابیں بیچی ہیں وہ میں نے 600 کی کپیز 800 نصوار 550 اور پینز میں نے 440 اور پیپرز میں نے 600 کے سولڈ تو اس کا ٹوٹل نکالتے ہیں تو ٹوٹل کے لیے ہمیں سم کا فرمولا لگانا پڑے گا تو آپ سب کو سم کا فرمولا آتا ہے تو آپ لگائیے یہ بریکٹ کے پاس میں نے یہاں پہ کلک کیا یہ سب اس ہیریے کا میں نے سم نکالنا ہے بریکٹ کلوز اینٹر تو چلیے جی ہمارے پاس 2,990 ٹوٹل آ چکا ہے تو اس کو میں نے یہ ادھر سے پلاس جب یہ چھوٹا پلاس اس کو پگڑ کے آپ آگے کیسے تو یہ اوپر یہ جو 2,000 ہے یہ بلکل نیچے اگر آ دیں یہاں پہ آپ لیکھ لیں پرافٹ اور لاس تو دیکھیں آپ ظاہر نظر آ رہا ہے بلکل سامنے کہ ایک خرچہ جو ہے ایکسپینسز 2,000 ہوئے ہیں اور ہم نے سیل جو انکم ہم نے پوری کی ہے وہ 2,990 ہے تو یہ نہیں یہ پرافٹ ہے تو یہ ہم یہاں پہ پرافٹ والے سیل میں ہم فارمولا لگائیں گے is equal to یہاں پہ ہمیں minus کرنا پڑے گا income minus expenses break it close enter یہ دیکھیں 990 رفے گا ہمیں فائد ہوگا نقصان تو ظاہرہ فائد ہوگا تو نقصان نہیں ہوا اس میں مل لکھیں تو اب ہم نکالتے ہیں کہ ہمارا بیلنس کتنا ہو چکا ہے یہاں پہ ہم بیلنس اس والے کالن میں آتے ہیں یہاں پہ ہمیں فارمولا لگاتا ہوں پھر یہ بیلنس پلاس انکم مائنس ایکسپینسز تو یہ بیلنس نکالنے کا فارمولا ہے انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 50,990 رفے آ چکے ہیں تو میں اس کو تھوڑا بولڈ کر لیتا ہوں کنٹرول بی ٹوٹل کو بھی ٹوٹل کو بھی ٹوٹل کو چلیے ہم ٹھوڑا اس کا سٹائل منا رہتی ہیں یہاں تک لیاتی ہیں اس کو تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا مارجن سنٹر مارجن سنٹر پہ کلک کریں اور یہاں سے یہ الائیمنٹ اس کی چین کر کے میڈل الائن جاتے ہیں یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا کوئی سیل سٹائز ڈال لیتی ہیں یہ یہ ٹھیک ہی رہے گا اور سائز تھوڑا بڑا کر ہوتی ہے ٹوٹل کو چلیے ایک اور میں بنا دیتا ہوں نیکس ڈے کی بنا دیتا ہوں نیکسٹ نائن کو نائن کو ہم نے پہلے میں اس کی ڈیٹ سیٹ کر لے تو ہم شارٹ ڈیٹ ٹوٹل سکسٹین ٹوٹل سکسٹین ٹوٹل سکسٹین ٹوٹل سکسٹین ٹوٹل سکسٹین بس بھی اس سے میں یہاں سے کٹ کر کے نیچے لے جاتا ہوں ایک ایک اور ہم خالی شوڑ دیتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں سوڑڈ 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 اس کے پاس سلنڈر سوڑڈ یہ ہمیں ان چیزوں کے لئے ہمیں پچی سو کا ہمیں خرچہ کی ہے پچی سوڑ کر Lep سوڑڈ 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 حسrolling پچی ایم ٹوٹل سم کا فرمولا لگائیں سم جہاں سے یہ سب پر گیا پہنچے کھینچے انٹر بریکٹ کلوز انٹر تو یہ چھبیس تو آ چکا ہے تھوڑا میں کام کر لیتا ہوں اس کو میں اظہار کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ لاس کی طرح لگتا ہوں تو ٹوٹل کو پکڑ گیا آپ آگے کھینچے تاکہ یہ آپ کے Expences نیچے آجائیں آپ کے اپنا Profit last لیکن Profit last تو دیکھ لیں Income کم ہے Expenses زیادہ ہیں تو یہ last ہو گئے last formula آپ جا کے لگائیں Equal to Expenses Income minus expenses یہ minus 100 100 100 last ہو گئے یہ مائنس حیث تھی آئے کیونکہ یہ انکم کم تھی اور ایکسپینسز زیادہ تھی تو بیلنس ہم دوبارہ کر لیتے ہیں is equal to بیلنس کا فرمولہ لگائیں اب آپ نے اس بیلنس پر کلک نہیں کرنا اس نئے بیلنس پر کلک کرنا ہے پلاس انکم مائنس ایکسپینسز بریکت گوز اینٹر یہ دیکھیں پچاس ہزار آٹھ سو نو بھی پہلے پچاس ہزار نو سو نو بھی تھا اب یہ سورپ ہے جو ہمارا لاسک پر کم ہو گیا ہے تو اس طرح دوستو آپ ڈیلی اپنے جو بھی آپ کا بزنس ہے یا جس سے ریلیٹڈ بھی آپ نے بنانی ہے آپ ایک کیش بک بنا سکتے ہیں یہ بہت آسان ہے اس کو آپ بولڈ کرنے پروفٹ لاسک میں جائے ایدر پروفٹ میں آپ مل لکھ لیں بولٹ کنٹرول بی تو دوستو یہ ہماری کیش بک تیار ہو دی ہے دو دن کی تو دوستو اس میں آپ پیکٹس کریں یہ بہت ایزی ہے آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹیٹوریل میں اب تک آپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ